جنرل ایم این ناروانے کی کتاب فور سٹارز آف ڈیسٹنی بہت چرچہ میں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اگنیویر کے اوپر کچھ ٹپنی کی گئی ہے لوگ اس میں ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ دیفنس منسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیتائے کرو اس کے بارے میں کافی انیلسٹس نے کافی سارے ویوز جو ہے وہ دیئے ایک چیز لیکن بلکل کلیر جب ایکس آرمی چیف بولتے ہیں کہ اگنیویر کی جو ہے سکیم abort from the blue یعنی کہ ایک بجلی جیسے آسمان سے جو ہے گرتی ہے اس طرح سے آئی تو دو چیزیں جو ہے وہ clear وہ یہ ہے کہ یہ decision جو ہے وہ top down decision تھا bottom up decision نہیں تھا میں تھوڑا سا explain کرتا ہوں bottom up decision وہ ہوتا ہے کہ نیچے سے ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی اور کمانڈرز ان چین نے بتایا اپنے اوپر والے کمانڈرز کو کہ یہ شاید ہمیں جو ہے وہ recruitment process جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا یا کچھ تبدیلیاں نہ لیں پڑے گی تو یہ definitely bottom up approach اگر آپ نے جو ہے وہ ایک top down approach بھی لیا اور ایک اس decision کو implement کیا تو two way communication ہونا ضروری تھا کہ اس کو implement کرنے کی کیا طریقے ہیں اس طرح کا ایک وارتا لاپ کیا جاتا لیٹرز لکھے جاتی کس طرح سے کرنا چاہیے کیا اس کو phase wise manner میں کرنا چاہیے تو یہ جو ہے two way communication جو ہے وہ نہیں ہوا آرمی headquarter کے ساتھ and that is why it came as a bolt from the blue for the army اب اس کو address کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا کیا جانا چاہیے کہ آگے سے جو ہے policy decisions bolt from the blue نہ ہو اور وہ ہے کہ ایک institute create کی گئی ہے cds کی chief of defense staff لیکن اس کو جو ہے ministry of defense کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے cds کی appointment جو ہے وہ ministry of defense میں نا ہوتے ہوئے یہ جو ہے cds کی appointment جو ہے pmo کے اندر directly جو ہے جو بھی کوئی decision جو ہے وہ pmo کا ہے یا policy decisions ہیں جو finance ministry کو بھی involve کرتے ہیں یا home ministry کو بھی involve کرتے ہیں for example یہ اگنی ویر کا ہی case ہے اس کے اندر finance ministry کے بھی کچھ جو ہے naturally directions جو ہے وہ کچھ لی گئی ہوں گی یا views جو ہے وہ لیے گئے ہوں گے جب different ministries involved ہوتی ہیں تو pmo involved ہوتے ہیں جب pmo involved ہوتے ہیں then definitely the cds has to be there in the pmo جو کہ smooth communication کے لیے اور smooth coordination کے لیے between the various forces headquarter defense headquarters جو ہے وہ ہے وہ کام کریں so that is one of the major issues دوسرا جو ہے وہ point جو میں raise کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اوچت آئے کرے defense minister کا کہنا اس کے اندر بھی یہ جو ہے coordination جو ہے یہ cds کے through جو ہے ہونی چاہیے تھی اور یہ جو ہے اگر وہ cds جو ہے وہ pmo میں ہوتے تو i am sure کہ یہ coordination جو ہے وہ much better جو ہے وہ ہو سکتی تھی میرا یہ ہی آگرہ ہے کہ آنے والے سمیں میں ایسے کئی جو ہے وہ policy matters یا incidents جو ہے وہ ہو سکتے ہیں جو کہ better جو ہے implement ہو سکتے ہیں better streamline ہو سکتے ہیں اور chief کے لیے boat from the blue نہیں ہوں گے اگر جو ہے cds کی appointment جو ہے وہ pmo کے اندر ہوگی اس سے اور بھی بہت سارے international issues جو military سے related ہیں وہ جو ہے sought out ہو جائیں گے ہماری جو ہے وہ military کی reach in the international arena also will increase many fold if the cds comes under the pmo اور cds جو ہے وہ defense minister کے اندر نہ ہو کے directly under the prime minister ہو تب بہت جگہ فیدہ ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ national security advisor بھی directly under the pmo ہیں اسی کی ترج پر cds بھی pmo کے اندر ہونے چاہیے یہ دو pillar ہو جائیں گے ایک national security advisor اور cds pmo کے اندر جو کہ centralized control ترجر کریں گے two way communication کے اندر جو ہے force headquarters کے ساتھ بھی help کریں گے ڈیر ڈیر